خواتین میں سب سے زیادہ بریسٹ کینسر کی ریشو ہے ہر ٹین تھاؤزنڈ میں نائن فیمیل اس سے متاثر ہوتی ہیں اس کی ڈائیاغنوسس کے لیے چھے چیزیں ہیں سب سے پہلے فیزیکل ایگزامینیشن دوسرا میموگرافی تیسرا الٹرسونوگرافی چوتھا بائیوپسی پانچوں ایم آرائی اور چھتا ٹیومر مارکرز اس کی سٹیجنگ کے لیے مختلف سکولز آف تھوٹس ہیں لیکن ٹی این ایم یہ بنیادی چیز ہے پیومر کا سائز کیا ہے دو سنٹی میٹر یا اس کے برابر تین سنٹی میٹر یا چار سنٹی میٹر یا چار سنٹی میٹر سے زیادہ دوسرا بغل یعنی آرم پٹ میں جسے میڈیکل میں ایکزیلا کہتے ہیں اس میں لیمف نوڈز اور کلٹیوں کی تعداد ایک سے تین تک چار سے نو تک یا نو سے زیادہ تیسری چیز جو اس کی سٹیجنگ میں بہت اہم ہے وہ میٹر سٹیسس ہے کیا اس کی میٹر سٹیسس ہو چکی ہے یا نہیں کیونکہ یہ ٹریٹمنٹ پروگنوسس ریکرنس اور سروائیول ریٹ کے اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہے اس کی ٹریٹمنٹ میں پانچ چیزیں بنیادی ہیں آپریشن ریڈییشن کیمو تھیرپی آرمونز تھیرپی اور ٹارگیٹڈ تھیرپی وہ پیشنٹ جو آپریشنز ریڈییشنز کیمو تھیرپی کے پروسس سے گزر جاتے ہیں میٹر سٹیسس سے بچنے کے لیے ان کو بھی ساری زندگی میڈیسن کھانی پڑتی ہیں لیکن ان میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے یا ان کے ایکسپینسیو ہونے کی وجہ سے بہت سارے پیشنٹ ان کو استعمال نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے میٹر سٹیسس کے چانسز اور زیادہ ہو جاتے ہیں وہ پیشنٹ جو کسی بھی وجہ سے آپریشنز یا ان پروسیجر سے نہیں گزرنا چاہتے وہ جب مجھ سے کنسلڈ کرتے ہیں تو میں اپنی ہرب اورینٹڈ نیچرل میڈیسن دیتا ہوں جس کی وجہ سے نہ صرف ان کے کیومر کے سائز میں کمی ہوتی ہے بلکہ ان کے ایکزلی لیمف نورز بھی پاداد کے اندر اور سائز کے اندر کم ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کے میٹر سٹیسس کے چانسز بھی کم سے کم ہو جاتے ہیں اور ان کی کوالٹی آف لائف بھی بہتر ہو جاتی ہے ان میڈیسن سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ پاک پتم بھی تشریف لاسکتے ہیں آن لائن بھی ہم سے کنسلٹ کر سکتے ہیں اور ان میڈیسن کو آن لائن بھی ہم سے پرچیز کر سکتے ہیں